یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسالے یار ہوتا یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسالے یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا یہ نہ وسال وسالی نے وسالی نے ملنا وسالی نے ملنا جو کچھ حضرات میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ نوٹ کر رہے تھے وہ نوٹ کرنے وسالی نے ملنا وصل کی رات ہے ملنے کی رات ہے تو وسالی یار یار سے ملنا اپنے دوست سے ملنا اپنے محبوب سے ملنا تو ہماری قسمت میں لکھا ہی نہیں تھا کہ ہمارے یار سے ہماری وسال ہو جاتی ہے اور اب اسی تمنا میں ہم مر گئے ہیں یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسالے یار ہوتا ہے زندگی میں کیونکہ قسمت زندگی میں ہوتی ہے مرنے کے بعد نہیں ہوتی ہے تو یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسالے یار ہوتا زندگی میں ہماری یہ قسمت میں لکھا نہیں تھا کہ ہم اپنے دوست سے مل لیتے مر گئے ہم اور اگر جیتے رہتے تو یہی انتظار ہوتا کہ کب ملاقات ہو گی تو یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسالے یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا کب ملیں گے کب ملاقات ہو گی تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا ہے انہیں تُو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کی ملاقات مجھ سے فنا دن ہوگی اور میں خوشی سے پاغل ہو کر اپنے گھر لوڑ گیا تو یقین مانو میں تمہیں جانتا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو میں خوشی کے مارے پاگل ہو کر اگر اپنے گھر لوڑ گیا تو میں جانتا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ اگر تم سچ کہہ رہے ہوتے تو میں وہیں مر گیا ہوتا تیرے وعدے پر جیے ہم اگر تمہیں وعدہ کیا اور ہم جی گئے تو یہ جان کہ جھوٹ جانا تُو نے جو وعدہ کیا اُس کا ہم سمجھ گئے تو جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ یہ واقعی مجھ سے ملنے کیلئے آنے والے ہیں تو میں تو وہیں دم توڑ دیتا گھر جانے کی باری نہیں آتی میری جان نکل گئی ہوتی کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا ناو تیرے نیم کش کیا ہے دیکھئے تیر اور کمان دو چیزیں ہوتی ہیں آپ تیر کو جب پوری طرح کھینچ کے جب چھوڑتے ہیں کمان کو پوری طرح کھینچ کے جب تیر چھوڑتے ہیں تو تیر جا کے جس چیز میں لگے گے اس کے پار ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ نے ادھورہ کھینچ کے چھوڑ دیا تو وہ تیر جا کے اس چیز میں لگے گی اور رہ جائے گی اس کے اندر پیوست ہو جائے گی چھپ کے رہ جائے گی اب تمہاری نگاہ جو ہے بھویں اس کو غالب صاحب نے تیرے نیم کش کہا ہے یعنی آدھیاں کھینچا ہوا کمان اس آدھی کھینچے پہ کمان سے جو نظر کی تیر نکلے وہ میرے دل کے اندر آکے آدھی اندر رہ گے آدھی بار نکل گئے تو کوئی میرے دل سے پوچھے کہ تیرے تیر نیم کش آدھے کھینچے پہ تیر کا مزہ کیا ہے اگر یہ کلیجے کے پار ہو گئے ہوتے تو یہ صبح شام کی جلن اور یہ خلش اور درد کہاں سے ہوتا کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو آدھے کھینچے پہ کو یہ خلش یہ جلن یہ درد یہ تکلیف کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا اگر جگر کے پار نگل گیا ہوتا تو شاید میں نے اس کا علاج کرا لیا ہوتا لیکن تو نے علاج کا کوئی موقع نہیں چھوڑا تیر بھی ایسا چھوڑا کہ کیوں کلیجے میں پیوست ہو کے رہ گیا اب نہ تیر نکلتا ہے نہ علاج ہوتا ہے اور میں صبح شام آہ کرتا رہتا ہوں تو کوئی میرے دل سے پوچھے تیری نیم کش کو بھائی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں پلے پڑھ رہا ہے نا آپ کے میں خامخواہ جو ہے وہ اپنے انرجی ویس کر رہا ہوں اور یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے جتنے بھی دوست ہیں سب نصیحت کرنے والے بن گئے ہیں ناسے نصیحت سے بنا لفظ نصیحت کرنے والے کو ناسے کہتے ہیں نون علیو سوا دھے اور اگر انگلیش میں ہندی میں لکھے تو نا آ سا اور ہ ناسے یہ کہاں کی دوستی ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ مجھ سے نصیحت کر رہا ہے کہ کیوں اپنی جان کماتا ہے چھوڑ دے بھائیہ میرے عش میں کسی کا بھلا نہیں ہوا ہے سب ستیاناس ہو گئے ہیں سب برباد ہو گئے ہیں مجنو سے لے کر فرہا تک جاؤ آج کل کے زمانے میں بھی لوگوں کو دیکھ لو خودکشی کر لیتے ہیں سب نصیحت کرنے پہ لگے ہیں تو کہتا یہ دوستی نہیں ہے یہ دوستی نہیں ہے کہ نصیحت کرو کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی میرا غم باٹنے والا ہوتا چارہ بٹا رہا چارہ کھانے والا نہیں ہوتا چارہ تو کھا گئے ہندوستان میں لوگ کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی میرا غم باٹنے والا ہوتا کوئی غم گسار ہوتا کوئی غم میرے غم کی دواء کرنے والا ہوتا اس کو دوست کہتے ہیں یہ کیا ہے آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں کہ یوں مت کرو اور یوں کرو اور یوں کرو اس کو دوست ہی نہیں کرتے ہیں میرے ساتھ بیٹھو میرے غم کو فیل کرو اگر میرا درد ہے تو درد کو آدھا اپنے کلیجے میں لو تب آپ میرے دوست کہلائیں گے صرف ٹائم پاس کرنے کے لئے چلتے چلتے یہ نہیں ہوتا ہے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی راستہ دکھانے والا ہوتا اور کوئی میرے درد کا علاج جانتا ہوتا تو وہ میرا دوست کلا گی کہاں کی دوستی ہے کہ سب نصیحت کر رہے ہیں سب everybody is advising me don't do like this be away from affairs no you take my you share my pain and then you'll come to know what what state of mind I'm going through غم اگرچہ جان گسل ہے پہ بچیں کہاں کے دل ہے غمِ عشق کر نہ ہوتا غمِ روزگار ہوتا غم اگرچہ جان گسل ہے جان گسل جان لینے والا غم انسان کی زندگی لے لیتا ہے اس کو موت کے پہلو میں جا کے لٹا دیتا ہے تو مان لیا کہ غم جو ہے وہ زندگی کو برباد کر کے اس کو موت کے آغوش میں دے دیتا ہے تو مان لیا کہ غم اگرچہ اگرچہ نے if اگر جان گسل ہے جان کو ختم کر دینے والا ہے مگر اس غم سے بچیں کیسے ساتھ میں دل لگا ہوا ہے اب دل کو عادت ہے غم اٹریک کرنے کی دل بغیر غم کے رہی نہیں سکتا دل کو خوشیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ دل کو خوشی دیں تھوڑی دن ہستا ہے پھر بعد میں پھر کہتا ہٹھاؤ یار غم لاؤ اس کی خوراک غم ہے تو غم اگرچہ زندگی کو برباد کر دیتا ہے مرم کیا کریں ساتھ میں دل لگا ہوا ہے اس کو غم اٹریک کرنے کی عادت ہے اگر غم اشک نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا غم اشکر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا محبت کا عشق نہیں ہوتا تو پیٹ کا عشق لگا ہوتا کہ یار آج تو بہت کم دینار کمائے ہیں کچھ اور ہونا چاہیے تھا بینک بیلنس کم ہو گیا ہے ریسیشن سے آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے تو یہ غم کھایا جاتا تو غم بی جا نہیں چھوڑتا ہے یاد رکھئے اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا دوست اگر کوئی ہے تو غم ہے یہی اسی کو میں نے استعمال کیا ہے مقدر کے سکندر میں ایک ڈالاو لے کے جہاں وہ میں ایک بڑا فقیر بن کر بیٹھا ہوں اور آمدہ آپ چھوڑا اور اس کی بہنیں قبر پر رو رہی ہیں تو یہ بچوں کے پاس جاتا ہے فقیر اور کہتا ہے کہ کس کی قبر پر رو رہے ہیں بیٹا وہ کہتے ہیں ہماری ماں مر گئی کہتا اٹھو اٹھو میرے ساتھ آؤ دیکھو چاروں طرف قبرستان کو چاروں طرف دکھاتا ہے یہاں بھی کوئی کسی کی ماں ہے کوئی کسی کی بہن ہے کوئی کسی کی بھائی ہے اس شہر خموشہ میں مٹی کے ڈھیر کے نیشے سب طبی پڑے ہیں ارے موت سے کس کو رستگاری ہے آج ان کی تو کل ہماری باری ہے مگر اس فقیر کا ایک بات یاد رکھنا زندگی کا انداز بدل جائے گا کہ زندہ ہیں وہ لوگ جو موت سے ٹکراتے ہیں اور مردوں سے بتر ہیں وہ لوگ جو موت سے گھبراتے ہیں خوشی تو بے وفا ہے ایک تواف کی طرح چند لمحوں کی لئے آتی ہے اور چلی جاتی ہے مگر غم تو اپنا ساتھی ہے ایک بار آتا ہے تو کبھی لوٹ کے نہیں جاتا ہے اس لئے خوشیوں کو ٹھوکر مار غم کو اپنے گلے لگا تقدیر تیرے قدموں میں ہوگی اور تو مقدر کا باتشاہ ہوگا غم اگر چی جان گسل ہے پہ بچے کہاں کی دل ہے غمِ عشقر نہ ہوتا غمِ روزگار ہوتا کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شبِ غم بری بلا ہے مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ شبِ غم کیا ہے شبِ غم دوست نے ملنے کی جس رات کو دبادہ کیا کہ آج ہماری آپ کی ملاقات ہوگی اور نہیں آئے وہ اس کو غم کی رات کہتے ہیں شبِ غم اور وہ شبِ غم گزرتا نہیں ہے گزرتی نہیں ہے اس کا ہر لبہ آپ کو مار دیتا ہے دوسرا لمحہ آپ کو زندہ کر دیتا ہے پھر مارتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے انسان مر مر کے صبح تک جیتا مرتا مرتا جیتا مرتا جیتا ایک ایک لمحہ یہی ہوتا رہتا ہے اب لوگ پوچھتے ہیں یار بتاؤ تو صحیح جیسے ٹیلی ویجن والے انٹریویو کہتے ہیں آپ کو کیسا لگا شبِ غم گزرتے ہوئے تو کسوں کہوں کس سے میں کہ کیا ہے اتنا سمجھ لو کہ شبِ غم بری بلا ہے بہت بری بلا ہے جو ہر گھڑی آپ کو مارتی ہے پھر زندہ چھوڑ دیتی ہے پھر مارتی ہے پھر زندہ کر دیتی ہے ارے مجھے مرنے سے کوئی انکار نہیں تھا لیکن یار مرنے ایک بار ہونا چاہیے تھے کنٹینیوز مر رہا ہوں میں تو رات بر سے تو مجھے کیا برا تھا مرنے اگر ایک بار ہوتا مجھے مرنے سے انکار نہیں ہے مگر شرط یہ ہے کہ ایک بار مارو یار بار بار کیا مار رہے ہو اس کے بعد کہتے ہیں ہوئے مر کے ہم جو رسوہ ہوئے کیوں نہ غرق دریہ ہوئے مر کے ہم جو رسوہ ہوئے کیوں نہ غرق دریہ نہ کہیں نہ کبھی جنازہ اڑتا نہ کہیں مزار ہوتا لوگ ہماری قبر پہ آئے ہیں کہتے ہیں بچارے نے جوانی میں اپنی زندگی گما دی موت کی نیند سو گیا غارب کے نظروں میں یہ جو ہمدردیاں ہیں یہ رسوائی ہے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو مرنے کے بعد جو رسوائی ہو رہے ہیں یہ لوگ قبر پہ آ رہے ہیں اور ہمدردی جتا رہے ہیں یہ میری محبت کی رسوائی ہے اس سے بہتر تو یہ تھا کہ میں کسی دریہ میں غرق ہو جاتا دریہ میں ڈوب جاتا تو کیا ہوتا کچھ مگرمج مجھے کھا جاتے مچھلیاں کھا جاتی لوگوں کو میری لاش نہیں ملتی جب لاش نہ ملتی تو جنازہ نہ اٹھتا جب جنازہ نہ اٹھتا تو قبر نہ بنتی تو ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریہ نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کبھی مزار ہوتا اور نہ مزار ہوتا نہ لوگ آتے اور نہ ہمدردیاں جڑاتے تو اس سے بہتر یہ ہی تھا کہ ہم غرق دریہ ہو جاتے اور ایک اللہ کی شان میں کہا ہے کہ اسے کون دیکھ سکتا ہے اسے کون دیکھ سکتا ہے یگانہ ہے وہ یکتہ ایک ہے وہ موسیٰ نے بھی کہا تھا کہ مجھے ایک بار اللہ میں اپنی جھلک دکھا دو کہا نہیں موسیٰ تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے لے ایک بار ایک ذرا سی جھلک دکھائی پورا پہاڑ جل کر خاک ہو گئے کیونکہ اس کی خوبیاں اتنی ہیں ایسی خوبیاں ہیں کہ اس کی ایک تجلی پڑتی ہے اور دنیا فنا ہو جاتی ہے تو اسے کون دیکھ سکتا ہے وہ یگانہ ہے اپنے ٹائپ کا ایک ہی ہے اور صرف ایک ہے وہ اپنے ٹائپ کا ایک ہے اور ایک ہی ہے جو دوئی کی بو بھی ہوتی اور اگر کہیں بھائی مسٹیک دو بھی ہوتے یعنی اگر خدا ایک ہے ہم کہتے ہیں بھگوان ایشور ایک ہے اگر بھائی مسٹیک کوئی دوسرا ہوتا ساتھ میں یا اس نے کہیں اوپر والے کی ذرا سی مندل بھی کی ہوتی تو وہ آکے سیدھا کہتا بھائی کیا لگایا تم لوگوں نے اس کے لئے پانچ ٹائمیں بازت کرتے ہو ایک ٹائم میرے لئے بھی تو کرو تو جو دوئی کی بو بھی ہوتی جو دوئی معنی دو اگر دو ذرا سے ایک بھی ذرا سا کوئی اس کا ہیلپ کرنے والا ہوتا تو کہیں دو چار ہوتا دو چار ہوتا ہے انہوں سامنے آ جاتا تو کروڑوں سال گزر گئے آج تک کوئی نہیں آیا جو کہے کہ میں نے اوپر والے کی مدد کی تھی تب اس نے یہ سنسار بنایا ہے ایسا کوئی نہیں ہے سر اسے کون دیکھ سکتا ہے وہ یگانہ ہے وہ یکتہ جو دوئی کی بو بھی ہوتی کہیں دو چار ہوتا اب اس میں دیکھیں الفاظ کا کھیل دیکھئے اسے کون دیکھ سکتا ہے وہ یگانہ ہے یکتہ یکتہ معنی ایک جو دوئی دوئی معنی دو دوئی کی بو بھی ہوتی یہ نظرہ اگر دو نہ ہوتے کسی نے دوئی ذرا سے ہل بھی کر دی ہوتی اس کی تو کہیں دو چار ہوتا دو چار ہونا آمنہ سامنا ہونا آپ سے میں جب آپ ائرپورٹ میں ملے تو ہم دو چار ہوئے یہ اردو کا لفظ ہے دو چار ہونا انہیں آمنہ سامنا ہونا تو اسے کون دیکھ سکتا ہے وہ یگانہ ہے وہ یکتہ جدوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا کبھی بھی پریشانی میں ہو اس سے بڑی دعا نہیں ہے زندگی میں آپ اس شعر یاد رکھیے غصر اور اس شعر کو دل سے پڑھ کر جب بھی جو کچھ مانگو گے یقین مانیے وہ آپ کو مل کے رہے گا اور نہیں ملے تو آپ سارے گناہ گناہ میرے دعاونوں ڈال دیجئے غصر یہ میری آزمودہ فرولہ ہے اسے کون دیکھ سکتا ہے وہ یگانہ ہے یکتہ جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا اور اس کے بعد آخر میں اپنے بارے میں کہتے ہیں یہ مسائلِ تصوف یہ تیرا بیان غالب اب اتنی بڑی بات کہے گی اللہ کی شان میں کہ یہ مسائلِ تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باداخار ہوتا کتنی حرام چیز ہے سوچ لیجئے سر یہ حصل میں ان کا یہ کہنا ہے کہ فرشتے نے آ کر ان کے کان میں یہ کہا کہ تو جس طرح دنیا کے مسئلوں کو ایک صوفیانہ انداز میں بیان کرتا ہے غالب یہ مسائلِ تصوف یعنی تصوف یعنی صوفیانہ انداز میں صوفی اس کو کہتے ہیں جب دنیا کو ترک کر دے دنیا کی ہر خوشی کو ترک کر کے کسی کونے میں بیٹھ کر اس کا نام اس کی مالا جبتا رہے وہ صوفی کہلاتا زاہد تو دنیا کی ہر مسئلے کو تو صوفی کی طرح جو حل کرتا ہے یہ مسائلِ تصوف اور یہ تیرا بیان غالب تجھے یقین و انمان ہم تجھے ولی سمجھتے اللہ کا دوست سمجھتے ولی میں نے دوست اللہ کا دوست تجھے ہم ولی سمجھتے مگر ایک کام تنہیں خراب کیا جو نہ باداخار ہوتا تو شراب بہت خراب چیز ہے سر جتنے بھی لوگوں نے وہ کہا ہے کہ وہ زائد شراب پینے جب مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو یہ شیر ان تمام شیروں کا جواب ہے ان تمام لقویات کا جواب ہے کہ یہ مسائلِ تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باداخار ہوتا باداخار بادائیں شراب خار میں نے پیتا ہوں کھانا پینا تو اگر باداخار نہ ہوتا شراب پینے والا نہ ہوتا تو تو اللہ کا دوست ہوتا شکریہ تینکی بیرمات جل تینکی بودا موسیقی